آپ دیکھ رہے ہیں انڈارک راج کمار کے ساتھ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی اور دوستو اگر آپ کا پیار یا پھر سچا دوست رات کے ایک بجے کال کرے اور وہ بتائے کہ اس کے پیچھے کچھ گھنڈے پڑے ہیں تو اس وقت آپ سبھی کیا کریں گے جاہر سی بات ہے آپ اسے بچانے کے لیے بینہ سوچے سمجھے اس جگہ پر پہنچی جائیں گے ایسا ہی کچھ میں نے بھی کیا تھا اور جب میں وہاں پر پہنچا تو اسے دیکھ کر میرے رانگ ٹیک کھڑے ہو گئے تو چلیے جانتے اس رات میرے ساتھ گھٹی یہ گھٹنا جسے سن کر آپ سبھی کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے دوستو میرے نام رنکو ہے اور اس رات جب میں سو رہا تھا کہ تب ہی میرے فون کی رنگ بجی فون کے رنگ بجتے میری آنکھ کھل گئی آنکھ میجیتے ہوئے جب میں نے ٹیبل پر رکھے فون کو اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ وہ ایک انون نمبر تھا اور جب میں نے فون اٹھایا تو فون پر سیتل تھی جو میری ایک اچھی خاصی دوست تھی پر وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی تو میں نے سیتل سے پوچھا ارے کیا ہوا سیتل پر سیتل نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا اس کے قدموں کی آواز کو سن کر لگ رہا تھا کہ وہ بھاگ رہی تھی میں بار بار سیتل سے پوچھ رہا تھا کہ تم کہاں پر ہو تو اس نے ہافتویں بتائے گی میں رولی اسٹیشن پر ہوں جہاں پر کچھ لوگ میرا پیچھا کر رہے ہیں اتنا بولتے ہی سیتل کا فون کٹ گیا اور سیتل کے فون کٹتے ہی میں بینا سوچے سمجھے کار لے کر رولی اسٹیشن کی طرف جانے لگا حالانکہ رولی اسٹیشن گھر سے دس کلومیٹر دور تھا میں کار کو ہائی سپیڈ میں ڈائیو کرتے ہوئے جب میں اس اسٹیشن پر پہنچا تو اسٹیشن پوری طرح سے کھالی تھا اور تو وہاں پر دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا تو میں ترنتی کار سے نیچے اتر کر اسٹیشن کے اندر گیا اور سیتل کی تلاس کرنے لگا اور جب سیتل مجھے کہیں نہیں ملی تو میں نے سیتل کو کال کیا پر سیتل فون اٹھائے نہیں رہی تھی جس پہ جیسے میری ٹینسن بڑھتی ہی جا رہی تھی تو میں نے سیتل کے پاس دوبارہ کال کیا اور جب سیتل نے فون اٹھایا تو میں نے کہا کہ ارے کہاں پر ہو تم میری یہ بات سن کر سیتل نے کہا کہ ارے میں تو گھر پر ہوں اور اس باقل کہاں پر ہوں گی سیتل کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گیا کہ سیتل جب گھر پر ہے تو پھر مجھے کال کیس نے کیا تھا ابھی میں ایسی سوچ میں تھا کہ تبھی سیتل میرے سامنے آ گئی اب یہ دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ سیتل فون پر بھی تھی اور سامنے بھی ہے یہ سب دیکھ کر اب میری آواز نہیں نکل رہی تھی لیکن تبھی سیتل نے فون پر کہا گی سمیں دیکھ رہے ہو رات کے ایک بج رہے ہیں ابھی تم سو جاؤ صبح بات کروں گی اتنا بول کر سیتل نے فون کاٹ دیا اب مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے سیتل کے فون کاٹ دی جب میں نے اپنے فون کا کیمرہ آن کر گئی جب کیمرہ اس کی اور کیا تو اس میں سیتل نظر ہی نہیں آ رہی تھی کہ تبھی سیتل میری طرف آنے لگی اور اسے اپنے طرف آتا ہو دیکھ کر بتانی کیوں مجھے بہت عجیب سی گھبرات ہو رہی تھی اور اب میرے من میں بھی عجیب عجیب سے خیال امرنے لگے تھے کہ تبھی سیتل میرے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تو اس نے بتائے کی میں تو بس مزا کر رہی تھی پر بتانی کیوں اب میری گھبرات اور بھی بڑھتی جا رہی تھی اور پھر اس نے اپنے ساتھ چلنے کیلئے کہا اتنا بول کر وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگی کہ تبھی میرا فون ہاتھ سے نیچے گر پڑا اور فون کی نیچے گر دی جب میں نے فون کو اٹھایا تو اسے دیکھ کر میری دل کی دھڑکنیں بہت ہی تیج ہو گئی دراصل دوستوں میں نے دیکھا کہ جب میں نے سیتل کی طرف فون کر کے یہ دیکھنے کیلئے چیک کر رہا تھا کہ یہ کوئی چڑھے لیا بھوت تو نہیں ہے پر حیران کی بات تو یہ تھی اس وقت فون میں تو سیتل نظر آ رہی تھی اور تب ہی گلتی سے اسی وقت میں نے سیتل کا فوٹو کھیچ لیا تھا اور تب وہ اس وقت میں نے فون پر دھیان نہیں دیا پھر جو میں نے فون میں دیکھا تو اسے دیکھ کر میرے ہاتھ پر کانپنے لگی تھی دراصل میں نے فون میں دیکھا کہ سیتل کی سکل ایک بہانک چڑھے لے کے روپ میں بدل گئی تھی جسے دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ یہ سیتل نہیں بلکہ اس کے روپ میں ایک چڑھے لے ہے ابھی میں فون میں دیکھ رہا تھا کہ تب ہی اس چڑھے ل نے مجھے کہا کی ارے کیا ہوا جو تم رک گئے اس چڑھے ل کی یہ بات سن کر میں نے اسے کہا کی نہیں کچھ نہیں اتنا بول کر میں چپ ہو گیا پر اس چڑھے ل کو یہ پتا نہیں چلنے دیا کہ میں اس چڑھے ل کے بارے میں جان چکا ہوں اور اندری اندر میں بہت زیادہ ڈڑنے لگا اگر میں یہاں سے بھاگا تو سید یہ مجھے یہی پر مار دے گی ابھی میں اسی سوچ بیچار میں تھا کہ تب ہی وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کار کے پاس لے کر آئی اور کار کے پاس آتے ہی اس نے مجھے کار کی چابی مانگی چابی کے مانگتے میں نے پاکٹ میں سے چابی نکال کر اس چڑھے ل کو دے دی کار کی چابی لے کر وہ چڑھے لے کر کار کے اندر بیٹھ کر کار کو اسٹارٹ کرنے لگی اور کار کو اسٹارٹ کرتے ہوئے اس چڑھے ل نے مجھے کار کے اندر بیٹھنے کو کہا پر میری ابھی اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کار کے اندر بیٹھ جاؤں اور ڈر کی بجے سے میرا روم روم کھڑا ہو گیا تھا اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس چوڑیل کے ساتھ جاؤں یا فر نہیں ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ تب ہی کسی نے میرے کندے پر ہاتھ رکھا کندے پر ہاتھ دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گیا اور پھر جب ڈر دوئے میں نے پیچھے کی طرف دیکھا تو سیتل کے روپ میں وہی چوڑیل تھی مجھے اس طرح دیکھ کر اس چوڑیل نے کہا کہ ارے کیا ہوا جو تم اتنی ڈر ہوئے ہو میں بار بار تمہیں کار کے اندر بیٹھنے کو بول رہی تھی پر تم سنے نہیں رہی تھے تمہیں کار سے نیچے اتر کر میں تمہارے پاس آ گئی پر تم کسی سوچ میں کھوئی ہوئے تھے اور جب میں نے کندے پر ہاتھ رکھا تو تم اس طرح سے ڈر گئے جیسے تم نے کوئی بھو دیکھ لیا ہو اتنا بول کر اس نے مجھے کار کے اندر بٹھا دیا اور وہ کار کو اسٹارٹ کر کے اس اسٹیسن سے جانے لگی رات کے اندہرے میں مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ مجھے کہاں پر لے کر جا رہی ہے اور جب اس نے کار کو ایک ڈھابے کے پاس روکا اور جب میں نے اس ڈھابے کی طرف دیکھا تو اسے دیکھ کر مجھے سمن کی یاد آ گئی جسے میں پیار کیا کرتا تھا اور اس کے ساتھ ہی میں اس ڈھابے پر کھانا کھانے آئے کرتا تھا پر پتانی اچانک سے سمن کہیں پر گائب ہو گئی تھی میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت ہی کوشش کی پر سمن کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں چلا اب سمن کو گائب ہوئے لگ بھگ تین مہینے ہو گئے تھے پر سمن کا ابھی تک کوئی اتا پتہ نہیں چلا پر سمن کو میں ابھی اتنا ہی پیار کرتا تھا اور سمن کو یاد کر کے میری آنکھوں میں آنسو بھی آ جاتے تھے مجھے اس طرح دیکھ کر اس چڑھل نے کہا کیا ہوا اتنا بول کر وہ چڑھل مجھے اس ڈھابے کی طرف لے کر جانے لگی پر پتہ نہیں کیوں اب مجھے اس سے ڈڑنے لگ رہا تھا اور مجھے ڈھابے پر لے جا کر اسی جگہ پر بٹھا دیا جس جگہ پر میں اور سمن ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھائے کرتے تھے جیسے میں کرسی پر بیٹھا تو ویسے میرے پاس اس ڈھابے کا ایک ویٹر آ گیا مجھے دیکھ کر اس ویٹر نے کہا کیا بات ہے صاحب تین مہینے صاحب آئے نہیں یہاں پر اور آج آپ اکیلے سمن میڈم کہاں پر ہیں اب اس بیٹھر کی بات سن کر میں سمجھ گیا کی یہ چڑھل صرف مجھے ہی نظر آ رہی ہے کہ تب ہی اس چڑھل نے کھانے کا آرڈر دینے کو کہا اور جب میں نے کچھ نہیں بولا تو اس چڑھل نے ٹیبل پر رکھے مینوں میں اسی ڈس کو آرڈر دینے کیلئے کہا جسے میں اور سمن یہاں پر آ کر کھایا کرتے تھے تو میں نے بیٹر کو وہی ڈس آرڈر کر دی میرے اتنا کہنے پر وہ بیٹر کھانا لانے کیلئے چلا گیا اور وہ چڑھل میرے سامنے بیٹھے دیکھے جا رہی تھی اب یہ سب دیکھ کر مجھے سمن کی یاد آ رہی تھی اور جب میں نے سامنے دیکھا تو سامنے سمن بیٹھی تھی سمن کو سامنے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ سچ میں سمن میرے سامنے بیٹھی ہے سمن کو دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گیا اور جیسے میں اس کورسی سے اٹھ کر سمن کو گلے لگانے والا تھا کہ تب ہی وہ بیٹر آ گیا بیٹر کی آواز سن کر جب میں نے اس اور دیکھا تو بیٹر ہاتھ میں کھانا لے کر کھڑا تھا اور میں نے پھر سے سامنے دیکھا تو وہی چڑھل کھڑی تھی پر پتا نہیں کیوں مجھے اس چڑھل کے حرکتیں سمن کی جیسی لگ رہی تھی اور وہ میرے ساتھ سمن کی ہی طرح کھانا کھا رہی تھی جسے دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سمن ہی ہے جب میں نے اس چڑھل کو سمن کا نام لے کر بلایا تو میرے اتنا کہنے پر اس نے کہا کہ میں سمن نہیں سیتل ہوں اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ تم کون ہو میرے اتنا کہنے پر وہ اپنے اصلی روپ میں آ گئی اسے اپنے اصلی روپ میں دیکھ گئے مجھے خوشی ہو رہی تھی تو دوسری طرف سے مجھے بہت ہی دکھ بھی ہو رہا تھا میں نے سمن سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا تو سمن نے بتائی کہ اس رات جب تم پارٹی میں مجھ سے گھر چلے گئے تھے تو میں ابھی کچھ سمیں بعد پارٹی سے نکل کر گھر کی طرف جانے لگی میں کار کو ڈرائیو کر دو آگے کی طرف بڑی رہی تھی کہ تب یہ اچانک سے میرے کار بند پڑ گئی کار کو اسٹارٹ کرنے کی میں نے بہت کوسس کی پر کار اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی تو میں نے تمہیں کال کرنے کی سوچی اور جب میں نے کال کیا تو موبائل میں نیٹوک ہی نہیں تھا اور اب میں کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتی تھی چاروں طرف خاموس ہی پسر ہوئی تھی اور اب روڑ پر وہانوں کا آنا جانا بھی بند تھا اور اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ تبھی سامنے سے ایک کار آدوی نجر آئی اس کار کو اپنی طرف آتا دیکھ گئے میں نے اس کار کو روکنے کا اشارہ کیا اور جب کار میرے پاس رکی تو اس کار کے اندر سوگن اور سدھیر تھے جو ہمارے آفیس میں کام کیا کرتے تھے پر ان دونوں نے بہت ہی ڈرنک کر رکھی تھی کہ تبھی سوگن نے کہا کہ کیا ہو میڈم جی کار کو تو میں نے انہیں ساری بات بتائی میری بات سنکر سوگن نے کہا کہ میڈم آپ کار کے اندر آ جاؤ ہم آپ کو گھر تک چھوڑ دیتے ہیں سوگن کے اتنا کہنے پر میں کار کے اندر بیٹھ گئی کار کے اندر بیٹھتے ہی سوگن کار لے کر گھر کی اور بڑھنے لگا میں کار کی پیچھے کی سیڈ پر بیٹھی اور سوگن اور سدھیر آپس میں باتیں کر رہے تھے پر میں ان سب سے انجان تھی کہ میرے ساتھ بہت ہی برا ہونے والا ہے ابھی میں کار میں بیٹھ کر کار سے باہر کی طرف ہی دیکھ رہی تھی کہ تبھی اچانک سے سوگن نے کار روک دی اور کار کے رکھتے میں نے سوگن سے کہا کیا ہوا کار کیوں روک دی میرے اتنا کہنے پر سوگن نے کوئی جواب نہیں دیا کہ تبھی سوگن میرے پاس آنے لگا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا میں نے سوگن سے ہاتھ چھوڑا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو میرے اتنا کہنے پر سودھیر نے بھی میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے سار جبرجستی کرنے کی کوشس کرنے لگے میں وہاں پر چیکتی چلاتی رہی پر وہاں پر میری مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا میں جیسے تیسے کر کے رولی اسٹیشن پر پہنچ گئی تو مجھے لگا کہ سائد یہاں پر کوئی مدد مل جائے پر جیسے میں اسٹیشن کے اندر جانے والی تھی کہ تبھی میرے پیل لڑ کھڑا گئے اور میں وہاں پر نیچے گر پڑی اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ پاتی کہ وہ دونوں میرے سامنے آگئے اور انہوں نے میرا موہ بند کر کے مجھے اٹھا کر اسٹیشن سے کچھ دور ایک کھنڈر میں لے گئے اور میری ان دونوں نے اجت لوٹ لی اور مجھے مار کر اسی کھنڈر میں دفنا دیا اور تب ہی سے میری آتمہ بھٹک رہی ہے دوستو سمن کی یہ بات سن کر مجھے بہت ہی برا لگا کیونکہ اس رات اگر میں گصے میں نہیں آیا ہوتا تو ایسا کچھ نہیں ہوتا اور ان دونوں پر مجھے بہت ہی گصہ آ رہا تھا اب صبح بھی ہونے کو تھی تو میں سمن کے ساتھی سمن کے گھر جا پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سمن کے ممی پاپا بیٹھ کر آپس میں باتیں کر رہے تھے پر سمن نے جیسے اپنے ممی پاپا کو دیکھا تو وہ ان کے پاس جا کر کھڑی ہوگئی اور انہیں دیکھ کر رونے لگی اور جب میں سمن کے ممی پاپا کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ سمن کی ممی سمن کی فوٹو ہاتھ میں لے کر رو رہی تھی مجھے دیکھ کر سمن کے پتا نے کہا کون ہو بیٹا تم تو میں نے انہیں ساری بات بتائی اور میری بات سن کر انہوں نے کہا مجھے پتا تھا کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ برا ہوا ہے اور سب اسے بھلا برا کہہ رہے تھے پھر ان دونوں کو سزا دلانے کے لیے میں اور سمن کے پتہ پولس اسٹیسن جا پہنچے اور انہیں ساری بات بتائی میری بات سن کر پولس میرے ساتھ اس جگہ پر جانے لگی جہاں پر سمن کو ان دونوں نے دفن کر دیا تھا سمن میرے ساتھ کار میں بیٹھی اور میں کار ڈرائیو کر دے ہوئے سمن کے بتائیوئے راستے پر جانے لگا کہ تب ہی مجھے سامنے وہ کھنڈر دکھائی بڑا جو سمن بتا رہی تھی اس کھنڈر کو دیکھ کر میں نے کار کو رکھ با دیا کار کے رکھتے ہی سمن مجھے اس جگہ پر لے گئی جہاں پر ان دونوں نے اسے دفن کیا تھا اور جب میرے پاس پولس آئی تو سمن نے مجھے ایک جگہ کھوڑنے کا اشارہ کیا شمن کے اشارہ کرتے میں انہیں اسی جگہ پر کھوڑنے کیلئے بولا اور جب وہاں پر کھوڑائی کی تو وہاں پر سمن کی لاش ملی پھر جب اس لاش کو نکال کر اس کی جانچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ سمن کی ہلاس ہے پھر ان دونوں کو پولس نے اریشٹ کر لیا اور ان دونوں کو جیل میں بند کر دیا دوستو ان دونوں کی گلتی کی سجا مل گئی پر اس کے بعد سمن کی بھی آدمہ کو مکتی مل گئی اور پھر اس کے بعد سے وہ کبھی بھی مجھے دکھائی نہیں دی تو دوستو اس کہانی میں بس اتنا ہی تب تک کے لیے بائی اینڈ ٹیک کیا